اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈنس آئیم سجاد حسین آج ہم کلاس ٹین کی ہسٹری سبجیکٹ کے چپٹر نمبر تھارٹ پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے The Making of Global World اس میں ہمیں یہ سارے چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے جو کی ایک گلوبل والٹ میں ہوتا ہے گلوبل والٹ میں ہمیں سب سے زیادہ فاکس گلوبلائزیشن پر کرنا ہے گلوبلائزیشن کا مطلب یہی ہے کہ جب لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ مومنٹ شروع کرتے ہیں ان کے ساتھ گوڈ سرویسز اور اچھے چیزیں برے چیزیں سکلز ڈیزیزز سب کچھ ٹرائول ہوتے ہیں یہ جو چپٹر ہیں اس کی شروعات میں ہیں گلوبلائزیشن گلوبلائزیشن کیا ہے گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے جب لوگ مومنٹ کرتے ہیں یا سامان مومنٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جو سرویسز آگے پیچھے سرویسز وہ کرتے ہیں سریف ایک کنٹری میں نہیں بلکہ دنیا کے ورلڈ کے سارے کنٹریز میں کنٹری ٹو کنٹری جب پیپل مومنٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ گوڈ سرویسز بھی مومنٹ کرتے ہیں وہ بھی ٹرائول کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں گلوبلائزیشن مطلب ورلڈ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں سارے کنٹریز ایک سے دوسرے کنٹریز میں دوسرے سے تیسرے کنٹریز میں ایک روز دا ورلڈ ٹرائول کرتے ہیں مومنٹ کرتے ہیں جارت کرتے ہیں لیندین کرتے ہیں ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ گوڈز اور سرویسز بھی ساتھ میں چلے جاتے ہیں سو دس اس کالٹ گلوبلائیزیشن یہاں پہ اس کے بعد اور ایک پوائنٹ ہے گلوبلائیزیشن is not a new فینومینا in 15 سینچری کولمبس ڈسکوریٹ امریکہ and ویسکوڈا گاما ڈسکوریٹ انڈیا گلوبلائیزیشن کوئی نیا فینومینا نہیں ہے گلوبلائیزیشن بہت ہی پرانا فینومینا ہے اس کا نام نیا ہے لیکن سسٹم پرانا ہے گلوبلائیزیشن کا مطلب moment of people from one country to another country across the world یہ مومنٹ جو ہے پہلے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا اور آج کے ڈیٹ پہ بھی یہ مومنٹ ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے لوگ پائیدل چلتے تھے اور گوڑنگ پر چلتے تھے یا کسی اور مینز کے ساتھ بلوگ کارڈ کے ساتھ چلتا ہوگا لیکن آج کے ڈیٹ پہ لوگ ایروپلین اور سمندری اور زمینی راستوں میں گاڑیوں کی مدد سے چلتے ہیں پندرہوی صدی میں کولمبس کولمبس کا پورا نام کرسٹوفر کولمبس جو کی یورپ کے کونٹیننٹ میں رہنے والا تھا یورپ کونٹیننٹ کی ایٹیلی کا رہنے والا تھا کون کرسٹوفر کولمبس پندرہوی صدی میں جب امریکہ بلکل ڈسکاور نہیں ہوا تھا اس وقت امریکہ میں کیسے جانا ہے کیسے آنا ہے سمندر سے جاتا ہے کی نہیں جاتا ہے کسی کو بھی پتا نہیں تھا تو سب سے پہلے پندرہوی صدی میں کرسٹوفر کولمبس جو کی ایک یورپن ٹریولر تھا یورپن ایک ملپ ٹورس تھا اس نے کیا کیا ایکسپلورر تھا اس نے یورپ کے ایٹیلی سے سوٹ ایٹلانٹک اوشن کرس کر کے امریکہ میں چلا گیا اور پہلی بار امریکہ کو دریافت کیا بائی سی روٹ تو وہ پہلا شخص جس نے یورپ سے امریکہ میں سمندری راستے اختیار کر کے اور امریکہ کو دریافت کیا اس کا نام ہے کرسٹوفر کولمبس جو کی ایک یورپن ٹریولر یا ہم اس کو ایکسپلورر کہہ سکتا ہے اور ساتھی ساتھ ویسکوڈا گاما نے ڈسکاور کیا انڈیا کو ویسکوڈا گاما بھی یورپ کا ہی ہیں وہ بھی یورپ میں ہی رہتے ہیں اس نے کیا کیا یورپ کے وہ پرتوگال کا رہنے والا تھا ویسکوڈا گاما نے یورپ کے پرتوگال سے ایڈلانٹک اوشن میں آیا پہلے ساؤتھ انڈلانٹک اوشن میں چلا گیا پھر نورتھ انڈلانٹک اوشن میں چلا گیا پھر نیچے والے جو حصے ہیں وہاں سے انڈین اوشن سے لے کر ہندوستان تک کا یورپ ٹو انڈیا سمندری راستہ کس نے ڈسکوڈا گاما نے تو ویسکوڈا گاما وہ پہلا پرتوگیز ہیں جس نے کس کے ذریعے سمندری راستے کے ذریعے یورپ ٹو انڈیا سی روٹ ڈسکوڈا گاما کیا تو کہنے کے مطلب یہ ہیں کہ گلوبلائزیشن کا جو سسٹم تھا وہ پندرہوی صدی سے بھی پہلے تھا جس ٹیم پہ کرسٹوفر کولمبس اور ویسکوڈا گاما نے امریکہ اور انڈیا تک کا سمندری راستے دریافت کر کے راستے اختیار کر لیا اور بعد میں انہی سمندری راستوں کی مدد سے بریٹیشرز نے امریکن کنٹیننٹ اور انڈین سب کنٹیننٹ دونوں پہ اپنا قبضہ جمعیا تو یہ جو راستے تھے وہ بکواس میں نہیں تھا یورپنز کافی ویجن جو ملب ان کا کافی دور اندیش تھا نظر ان کو فیچر کے بارے میں کافی سوچ تھا تو ویسکوڈا گاما اور امریک کولمبس دونوں نے ایک نے امریکہ کو ڈسکوور کیا بعد میں امریکن کنٹیننٹس کے بہت سارے جگہوں پر کلونیالیزم اپنا بنا دیا راج کیا اور on the other hand ویسکوڈا گاما نے کیا کیا ویسکوڈا گاما نے بھی سمندری راستے کے ذریعے انڈیا میں جو راستہ بنایا ساؤتھ ایڈلانٹکوشن سے پہلے ملہ ویسکوڈا گاما نے یورپ سے ساؤتھ ایڈلانٹکوشن پھر نورتھ ایڈلانٹکوشن پھر نیچے سے انڈینوشن پھر انڈیا ملہ ویسکوڈا گاما کا جو نقشہ تھا اس کا جو راستہ تھا اسی سے بات میں بریٹش ٹریول کر کے آیا اور انڈیا پہ دیرے 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 کر کے پہلے پرتوگال پھر بریٹش پھر فرنچ اس طرح سے دیرے دیرے کر کے سارے یورپنز نے ہندوستان کو بلکل ایکس پولائٹ کر دیا بیفور کرشن ایرا دیار ویسکوڈنگ سسٹم بگین تھرہو سلک روٹ دیر فور گلوبلائزیشن واس اول فینومنہ کرشن ایرا یہاں پہ کرشن ایرا کا مطلب یہ ہے کی حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو ہم کہتے ہیں بیفور کرشن ایرا حضرت عیسیٰ کی دور کو ہم کہتے ہیں کرشن ایرا مطلب حضرت عیسیٰ کا دور کرشن ایرا جو جائسس کرائس تھا اس کی عمر کا یا اس کی جو مطلب صدی تھا اس کو ہم کہتے ہیں کرشن ایرا اس سے پہلے ہم کہتے ہیں بیفور کرشن ایرا حضرت عیسیٰ کی مرنے کے بعد کو ہم کہتے ہیں اے ڈی آفٹر ڈیت یا آفٹر کرشن ایرا ٹھیک ہے تو کرسچن عیرہ سے پہلے حضرت عیسیٰ کے دور سے پہلے بھی سلک روٹ تھا جو سلک روٹ تھا وہ ہوا کرتا تھا تو اسی ٹائم پہ سلک روٹ کے ذریعے سامان جو ہے آگے پیچھے from one country to another country travel ہوتا تھا اس لیے ہم globalization کو old phenomena کہہ سکتا ہے یہ کوئی پرانا نہیں ہے exchange of goods and services پہلے بھی ہوتا تھا آج بھی ہوا کرتا ہے بس صرف means of transport بدل گیا ہے پہلے گوڑوں اور باقی بلوگ کارٹس یا پیدل جاتے ہوگا یا camels کے ذریعے لوگ travel کرتے ہوں گے آج کے ڈیٹ پر لوگ vehicle میں اور aeroplane میں یا سمندری راستوں کے ذریعے چلتے ہیں لیکن travel کا اور جو exchange of goods and services تھا وہ پہلے بھی تھا آج بھی ہیں تو globalization کوئی نیا فی نومینا نہیں ہے یہ بہت پہلے ہوا کرتا تھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ globalization and industrialization has brought a big change to human society جب سے globalization آیا ہے جب سے moment of people from one place to another شروع ہوا ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں globalization اس کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت زیادہ انسانی زندگی میں changes آیا ہے for example ہندوستان میں کیا ہوتا ہے وہ ایک ہندوستانی traveler کیا کرتا ہے انڈیا کا جو سکل ہیں انڈیا کا جو ہنر ہے انڈیا کا جو talent ہے وہ انسان یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ یہاں سے جا کر افریقہ میں سکھاتے ہیں افریقہ سے یورپ جاتے ہیں یورپ سے امیریکہ جاتے ہیں تو globalization کے ذریعے جب لوگ ایک سے دوسری جگہ travel کرتے ہیں کسی بھی بہانے سے ہو تجارت سے ہو یا business یا سلسلے میں ہو لیکن ان کے ساتھ skills بھی travel ہوتے ہیں مصحب بھی travel ہوتے ہیں اچھے چیزیں بھی travel ہوتے ہیں برے چیزیں بھی travel ہوتے ہیں اب اگر کوئی European traveler یورپ سے انڈیا آتے ہیں تو وہ ساری بہت ساری چیزیں یورپ سے لے کے آتے ہیں اور انڈیا میں چھوٹ کے جاتے ہیں اور انڈیا سے لے کر یورپ میں واپس لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ European skills جو ان کے کھانے بنانے کی طریقے ہیں جو ان کے فٹ سسٹم ہیں جو ان کے لائف سٹیل ہیں وہ انڈیا میں سیکھ کی جاتے ہیں اور انڈیا والا یورپ میں سیکھ کی جاتے ہیں تو جو ٹرائیولرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہ صرف سامان اور سرویسز ہوتا ہے بلکہ سکلز اور ایون کی ڈیزیزیز بھی ٹرانسفار ہوتا تھا اس کے بعد جو ہمارا اے پارٹ ہے جو مطلب ہمارا پہلا ٹاپک ہے اس چپٹر کا وہ ہیں گلوبلائیزیشن اکنومک ڈیفینیشن جو گلوبلائیزیشن ہے وہ اکنومکلی اقتصادی طور پر اس کا مطلب کیا ہے سپریڈنگ آف بزنس ٹرام ون کنٹری ٹو انا ادھر آئیڈیا سٹریٹ مائیگریشن مومنٹ آف کیپٹل گلوبلائیزیشن کا مطلب یہ ہے کہ بزنس جب سپریٹ ہوتے ہیں ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں ان کے ساتھ آئیڈیا سٹریٹ مائیگریشن مومنٹ آف کیپٹل بھی ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جاتے ہیں بزنس کرنے کے لئے تو اس کے ساتھ وہ کچھ آئیڈیا سٹریٹ بھی کرتے ہیں آئیڈیا سٹریٹ بھی لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ دوسرے دیش میں سکھاتے ہیں ٹریڈ بھی کرتے ہیں وہ مائیگریشن بھی جب ہوتے ہیں تو مومنٹ آف کیپٹل یہ سارے چیزیں گلوبلائیزیشن میں آ جاتے ہیں نمبر سیکنڈ قدیم زمانے سے لے کر آج تک جو ٹریڈرز تھا جو ٹریڈرز جو تجارت کرتے ہیں اور پریسٹ جو مسحبی لیڈر ہوتے ہیں جیسے سادو ہو یا مولوی ہو ٹریڈرز یہ ٹریڈرز کرتے تھے لنگ ڈسٹنس بہت سارے عرصے مہلاب بہت لمبے جگوں میں امریکہ سے انڈیا انڈیا سے چائنہ چائنہ سے افریقہ افریقہ سے اسٹریلیا ٹریڈرز کرتے تھے پر نولیج کے لئے اپورچینٹیز کے لئے کہاں پہ کیا اپورچینٹی ملتا ہے بزنس کے اپورچینٹی کہاں ہیں یہ سارے چیز ان کے لئے اور سپریچول فلفلمنٹ سپریچول فلفلمنٹ مہلاب روحانی جو اپنا وشیس ہیں اس کو پورا کرنے کے لئے فار ایک جامپل ایک انسان کو روحانی طور پر سپریچولی تسلیح حاصل کرنے کے لئے کہیں جگہ ٹریبل کرنا ہوتا ہے تو وہ کر دیتے تھے اوکی اب یہ جو ٹریبلر ہوتا تھا ان کے ساتھ کیا چلا جاتا تھا اب یہ جو ٹریبلر ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں جو ٹریبل کرتے تھے جس کو ہم گلوبلائزیشن کہتے ہیں آج کے لئے بھی ٹریبل کرتے ہیں یہ اپنی ساتھ کیا لے کے جاتا تھا آئیڈیاس لے کے جاتا تھا سکل سے لے کے جاتا تھا گوڈز لے کے جاتا تھا ملہب یہ جب ٹریبل کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی فار ایک یورپین ہے وہ یورپ سے انڈیا آتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہ آئیڈیا لے کے آتے ہیں اور وہ انڈینز کو سکھاتے ہیں سکلز بھی لے کے آتے ہیں اور وہ انڈینز کو سکھاتے ہیں گوڈز تو وہ لائیں گے ہی لائیں گے مونی تو وہ لائیں گے انونشنز بھی ہمیں سکھاتا ہے ایون کی بری چیزی بھی آتا ہے اس کے ساتھ اگر کوئی یورپ میں کوئی بیماری ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کر ہمیں ٹرانسفر کروا کے جاتے ہیں تو germs and disease بھی travel ہوتا تھا جب لوگ travel ہوتے تھے اس کے بعد ہے students آپ کا slick route بہت ہی important ہے یہ بہت ہی ضروری ہے slick route کیا ہے اس چپٹر میں ہم نے جب globalization پڑھا تو globalization میں میں نے بتایا کہ movement of people from one country to another across the world اب لوگ movement تو کرتے تھے لیکن کس راستے سے تو سب سے جو پرانا اور قدیم جو پہلے جو راستہ ہوا کرتا تھا وہ ہے آپ کا slick route slick route کے بارے میں یہاں پہ جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں slick route کے بارے میں ایک چیز یہ ہے کہ slick route بہت ہی پرانا راستہ ہے slick route اصل میں کیا ہوا کرتا تھا slick route جو ہے slick کے بارے میں یا آپ کو slick route سے slick travel ہوتا تھا slick ملعب جو slick کا جو کپڑا ہے slick کا جو دھاگا ہے وہ travel ہوتا تھا اسی لئے اس راستے کا نم slick route پڑھ گیا اصل میں کیا ہوتا تھا سب سے پہلے سنو آپ چائنہ جو ہے اس ٹائم پر چائنہ جو ہے آج کے دن میں جو چائنہ ہے وہ اس ٹائم پر slick میں بہت زیادہ مشہور تھا چائنہ میں ایک کیڑا ہوتا ہے ایک ملعب چھوٹے سے insect ہوتا ہے جس کو ہم slick warm کہتے ہیں slick warm جو ہے وہ چائنہ میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا تو slick warm سے ہم کیا نکالتے ہیں slick نکالتے ہیں slick warm کیا کرتے ہیں اپنے ایرد گرد اپنے surround میں اپنے around میں جو slick warm ہوتا ہے وہ cocoons بناتے ہیں ملعب جو slick warm ہوتا ہے وہ اپنے بوڑی میں سے slick دیرے دیرے نکالتے ہیں اور اس کو ایک cover ہو جاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا نلی یا pipe جیسا بن جاتے ہیں اور اس کے اندر وہ slick warm رہتا ہے اور slick warm کے ایرد گرد جو slick وہ produce کرتے ہیں جو تیار کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں cocoons of slick تو ہر جو slick warm کا جو insect ہوتا ہے وہ اپنے ایرد گرد جہاں پہ وہ رہتا ہے اپنے پورے بوڈی کو cover کرتا ہے اور اپنے جسم میں سے سارے جو slick ہیں وہ produce کر کے اپنے بوڈی کو cover کر کے سلک تیار کرتے ہیں تو اس ہم کیڑے کو کہتے ہیں سلک warm تو سلک warm سلک تیار کرتے ہیں پھر وہ چھوٹے چھوٹے cocoons بناتے ہیں جہاں پہ وہ سلک warm سلک نکالتے ہیں ان سارے cocoons کو ہم کہیں گے raw slick اس کے بعد وہ factory میں دے کر اس کو fine slick بناتے ہیں fine slick بنانے کے بعد وہ چائنہ سے travel ہوتا تھا آپ کی لداخ کو touch کر کے کیونکہ چائنہ ادھر ہے سامنے انڈیا ہے انڈیا کے سب سے اوپر لداخ ہے چائنہ سے travel ہوتا ہے وہ راستہ بنایا گیا لداخ سے touch ہو کر وہ راستہ جاتا تھا پھر اس کے بعد افغانستان سے touch ہوتا تھا اس کے بعد سیدھا central asia میں central asia میں آپ کا کرگستان کازکستان تاجکستان اسبکستان ترکمینستان یہ سارے country پار ہو کر last میں یورپ میں یہ راستہ جاتا تھا تو یہ ہے آپ کا slick route پہلے یہ slick route چھوٹا سہی تھا پھر اس کے بعد یہ slick route بنایا گیا اس سے پہلے لوگ پائیدل جاتے تھے پھر گوڑوں کی مدد سجاتے تھے پھر دیرے دیرے یہ slick route جو ہے کافی popular ہوتے گئے اس slick route سے کیا کرتا تھا چائنہ جو ہے سارے slick وہ ہم سے جو بھی slick نکالتے تھے وہ یہاں سسیدھا central asia بیشتا تھا لداخ اور افغانستان کو ٹچ کر کے یہ راستہ جاتا تھا اور central asia سے پار ہو کر یورپ میں جاتا تھا اس کے بدلے میں یورپینز گولڈ اور سلور چائنہ میں اور asia کی باقی کانٹریز میں بیچتے تھے اسی راستے سے جاتے تھے اسی راستے سے آتے تھے so this is slick route تو slick route سے نہ صرف slick transfer ہوتا تھا slick travel ہوتا تھا بلکہ اس سے travelers بھی جاتے تھے traders بھی جاتے تھے priest بھی جاتے تھے christian missionaries بھی جاتے تھے buddhist missionaries بھی جاتے تھے تو چائنہ سے یورپ جاتے تھے یورپ سے چائنہ آتے تھے central asia سے انڈیا آتے تھے انڈیا سے central asia جاتے تھے ٹھیک ہے تو یہاں اصل میں اس راستے کا جو مقصد ہے وہ slick travel کرنا تھا لیکن یہاں سے صرف slick ہی نہیں بلکہ بہت سارے چیزیں بھی travel ہوتا تھا China was a hub center for world trade اس time پر پرانے زمانے میں چائنہ دنیا کے سامنے world trade کا center ہوا کرتا تھا ہب کہتے ہیں center کو مرکس کو China was linked with western countries and other countries چائنہ اس time پر western ممالکوں سے ملکوں سے جڑے ہوئے ہوتے تھی تجارتی طور پر اس time پر west میں اتنا زیادہ business نہیں ہوتا تھا جتنا چائنہ میں ہوتا تھا there were many other slick roads باقی دوسرے جگوں میں بھی slick roads تھا لیکن جو چائنہ والا slick roads وہ بہت زیادہ مشہور تھا slick roads existed before christian era یہ جو slick roads till 15th century یہ حضرت عیسیٰ کی دور سے پہلے موجود تھا 15th century تک کیا تھا یہ slick roads maintain ہوا کرتا تھا برقرار تھا 15th century سدی سے پہلے خریشن ایرا سے پہلے یہ slick roads exist تھا 15th century تک اب اس راستے سے کیا کیا travel ہوتے تھے اس راستے سے صرف slick ہی نہیں سلک تو اس راستے سے travel ہوگا کیونکہ جو slick وام سے جو بھی سلک نکالتے ہیں وہ چائنہ سے لداخ سے ٹچ ہو کر افغانستان سے ٹچ ہو کر سنٹرل ایشیا میں جاتے تھے اور سنٹرل ایشیا سے ٹچ ہو کر لاسٹ میں یورپنز میں جاتے تھے اور یورپ اسی راستے سے یورپنز آئے اور وہاں سے کرشن مشنیریز آئے اور چائنہ میں انڈیا میں آئے تھے ٹھیک ہے تو اسی راستے سے چائنیز پویٹری ساری پوٹری سلک ٹیویٹرل ایسی راستے سے چائنہ سے یورپ کی طرف سلک جاتے تھے اور اس کے ساتھ چائنیز جو مٹکہ ہوتا ہے جو کلے کا جو مٹکہ بنا ہوا ہوتا ہے جو مٹی کا بنا ہوا ہوتا تھا اس ٹیپ کے بہت سارے مٹکے اور یوٹینسلز جن کو ہم کہیں گے وہ سب ٹیویٹرل ہوتا تھا سلک کے ساتھ ہی ساتھ تو چائنہ والے اپنے چائنیز جو بھی سامان ہے وہ بھی بیشتے تھے اسی سلک روٹ سے گولڈ این سلور ٹیویٹرلیٹ ٹھوم یورپ ٹو ایشیا مارکٹ اسی راستے سے اب واپس کیا آتے تھے سونا اور چاندی گولڈ این سلور آتا تھا یورپ سے کہاں ایشیا کے مارکٹ میں کیونکہ چائنہ کس کانٹیننٹ میں ہے ایشیا میں اب اس راستے سے ریلیجس بھی ٹیویٹرل ہوتا تھا مصحب بھی لائک کرشچن اسلام بودیزم ٹیویٹرلیٹ ٹھوم سلک روٹ تو مصحب ٹیویٹرل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصحب کو کوئی پاؤں ہے اور مصحب چل کے یہاں سے وہاں جاتے ہیں مصحب ٹیویٹرل ہونے کا مطلب یہ ہے کی یہ جو راستہ تھا سلک روٹ یہاں سے چائنہ میں سے بہت سارے بودیسٹ چائنہ میں زیادہ بودیسٹ ہوا کرتا تھا آج بھی ہیں تو بودیسٹ کیا کرتے تھے چائنہ سے چلے جاتے تھے اسی راستے سے اور یورپ میں جا کر وہ بہت سارے لوگوں کو بودیزم میں کنورڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا چائنہ سے انڈیا آیا انڈیا میں بہت سارے لوگوں کو بودیزم میں کنورڈ کرنے کی کوشش کیا اور اسی طرح سے کرشینیٹی یورپ میں سے بہت سارے کرشنس انڈیا آئے چائنہ آئے سنٹرل ایشینز میں آئے خاص طور پر انڈیا میں آئے اور انڈیا میں آ کر بہت سارے لوگوں کو کرشنس میں کنورڈ کرنے کی کوشش کیا اسی طرح سنٹرل ایشیا جو جہاں پہ ایران ہے سنٹرل ایشن جو مسلم ممالک ہیں وہاں سے انڈیا میں وہاں سے چائنہ میں وہاں سے یورپ میں یا وہاں سے پارٹیکلرلی انڈیا میں جب سنٹرل ایشنز آتے تھے جیسے کشمیر میں آئے تھے ڈیلی میں آئے تھے سنٹرل ایشنز جو آپ کا بابر ہے مغل رولرز وغیرہ وہ یہاں پہ آ کر راج کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ سلک روٹ کی ٹیم پر ہندوستان میں مغل راج کرتا تھا مغلز تو کل کی بات ہے سلک روٹ بہت پرانا ہے لیکن اس ٹیم پہ بھی سنٹرل ایشنز آ کر یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو اسلام میں کنوٹ کیا ہے تو ہر قسم کے مصحب یہاں سے ٹریول کرتے تھے اور لوگ اپنی مصحبی مشن کو بھی پورا کرتے تھے بہت سارے لوگوں کو اپنی مصحب کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتے تھے اور یہ سب اسی سلک روٹ سے ہوا کرتا تھا تو اس کے علاوہ ہم باقی چیزیں جو ہے کل نیکسٹ ٹاپک میں دیکھیں گے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہیں Thank you so much for watching this video